اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے اقوف لوگ ایمان لائے مومنوں ہوشیار رہو در حقیقت وہی لوگ بے اقوف ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں رہے ہیں نہیں عن المنکر یعنی فساد فی الارض سے روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ امر بالمعروف کا اسلوب اختیار کیا تاکہ خیرخواہی اور ارشاد الرہنمائی کی ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے ایمان میں وہ خلوص پیدا کرو جو صحابہ اکرام کے ایمان میں ہے الناس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومنین صادقین ہیں کیونکہ انسانوں کی بہترین صفات اور عالی اخلاق ان میں پائے جانے کی وجہ سے حقیقت میں وہی لوگ آدمی تھے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے اقوف لوگ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ایمان خالص کی دعوت دیتے تو وہ لوگ اپنی نجی مجلسوں میں کہتے کیا ہم ان بے اقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں صحابہ اکرام کو صفیح اور بے اقوف سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اپنا گھر بار چھوڑا اور کافروں سے دشمنی مولی حالانکہ ان کے نزدیک اقل کا تقاضہ اس کے برعکس تھا اس لئے صحابہ اکرام کو کم اقلی اور بے اقوفی کی طرف منصوب کیا اور اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے ارباب اقل و خیرت باور کر آیا وہ لوگ صحابہ اکرام کو اس لئے صفیح کہتے تھے کہ اس زمانے میں اکثر مسلمان غریب و فقیر اور منافقین اصحاب ریاست و سروت تھے اس لئے یہ لوگ صحابہ اکرام کو بطور تحقیر صفیح کہتے موسیقی